بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میرے بھائی نے ایک سوال کیا تھا کیا غیر مسلم سے ہم سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سلام کرے تو کیا ہم اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اور آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ فیشن کے دور پر غیر مسلموں کو نمسکار یا رام رام وغیرہ کہتے ہیں تو کیا نمسکار نمستے یا رام رام کہنا کیا جائز ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا اس سے منع کرتی ہے آج کس ویڈیو میں میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس سے لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح مسئلہ پہنچ سکے سب سے پہلی چیز کیا ہم غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھئے جو ہم سلام کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ اور اللہ کی برکت ہو تو یہ ایک دعا ہے سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور سلامتی کی دعا کسی کافر کو دینا یہ جائز نہیں ہے شریعت اس سے منع کرتی ہے تو اس لئے ہم کسی بھی غیر مسلم سے سلام نہیں کر سکتے ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم سے سلام کریں دوسرا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سلام کرے تو کیا ہم اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں دیکھئے اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سلام کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز اگر جواب نہ دے تو بہتر ہے لیکن آج کل ہندوستان کے اندر جو کہ تمام مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں اور تمام مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں تمام مذہب پر عمل کرنے والے ہیں اور لوگوں کا تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا ہے تو ایسے میں اگر کوئی سلام کرے تو اگر اس کے جواب نہ دینے سے کوئی فرق نہ پڑے تو آپ جواب نہ دیں لیکن اگر آپ جواب نہ دیں گے تو وہ برا مان جائے گا یا پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو ایسے میں شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ صرف اس کے جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہیں سکتے ہیں وَعَلَيْكُمْ اس کے علاوہ آپ پورا جواب نہیں دے سکتے ہیں اگر کوئی مسلم آپ سے سوال کر رہا ہے کوئی غیر مسلم تو آپ اس کے جواب میں صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں اس لئے کہ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے اِدَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْكِتَابِ فَأَلْقُوا وَعَلَيْكُمْ جب تم میں سے کوئی اہلِ کتاب جب سلام پر رہے تو اس کے جواب میں صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں تو اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں اب دوسرا کی نمسکار کہنا رام رام کہنا یا نمستے کہنا کیا یہ جائز ہے تو دیکھیں یہ صراحة ناجائز و حرام ہے کسی بھی غیر مسلم کے طریقے کو ہم نہیں اپنا سکتے اگر وہ رام رام کوئی مسلمان کہتا ہے یا نمستے کہتا ہے تو سخت گونے گار ہے اور قیامت کے دن اس کی سزا اسے قیامت کے دن ضرور ملے گی یہ ناجائز و حرام ہے ہم غیروں کے طریقے کو نہیں اپنا سکتے ہیں حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کسی کی مشابیت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے تو ہمیں کسی بتمزہم یا کسی غیر مسلم کے طریقے کو نہیں اپنانا ہے ہمارا اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ہم اسی اسلام کے طریقے کو اپنائیں اور اسی اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں مجھے امیدیں میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ